اسلام علیکم و آلکم بیک ٹو مارچانی ایسے کیٹ میں تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ دو تین نوٹیفکیشنز آئے ہیں امپورٹنڈ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں داکہ آپ کو تسلی ہو جائے اور انفرمیشن بھی مل جائے کے علاوہ سکیب کی آج لازڈ ڈیٹ ہے آئی ہوپ کہ آپ نے سب نہیں فارم بھر دیا ہوں گے انہیں نہیں بھرے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے سکیب آپ کو ایسی لی ماں پہ مل جائے گا کیسے فیل کرنا ہے کہاں سے کالیج دیکھنا ہے کیا زون ہیں کیا یوزیز ہیں ہر چیز آپ کو انفرمیشن اس پہ مل جائے گی سو آئے ہوپ کہ آپ نے بھر دیا ہوگا اس کے علاوہ جن کا سکیب میں آرہا ہے مسئلہ سمتھنگ وینڈ رونگ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی پرابرم آ رہی ہے تو اس کو ہم آگے جا کے ڈسکرس کرنے والے ہیں ابھی میں بتا رہتی ہوں آپ کو کہ سب سے زیادہ جو میٹرک کے سوڈنٹ پوٹ رہے ہیں میٹرک کا ریزالٹ کب آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس اس کا نوٹفیکشن بھی آگیا ہے میں سوچا کہ آپ کو فوراں سے شیئر کر دوں میٹرک کا نتیشہ انشاءاللہ اگست کے آخر 10 ستمبر کے شروع میں آئے گا یہ فائنل راؤنڈ ہے آپیا 90% چیک ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو آئے ہوگ کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کا ریزالٹ کب آئے گا جیسا کہ نوٹفیکشن میں موجود ہے لیٹ ہوتا ہے جو بھی نوٹفیکشن آئے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اس کے علاوہ اب اس کیپ کے جو ایڈمیشن ہیں وہ نائند کی ویس پہ ہو رہے ہیں آئے ہوگ کہ آپ نے اس کیپ بھر دیا ہوگا نائند کلاس کے جو ریزالٹ ہیں وہ کب آئیں گے ستمبر میں آئیں گے جبکہ دسویں کے نتائج اگست کے آخر میں آ سکتے ہیں اگر کے نتائج نومبر میں آئیں گے جبکہ آرچ کومٹ کے نتائج کا اعلان جنوری میں ہوگا کیونکہ ان کے پیپرز بھی لیٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ سندھ کی جو سکولز اور کالیجز کی جو چھٹیاں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں اب آپ لوگوں کو کس طرح سے افیکٹ ہو سکتا ہے جو اس کے فارم پھل کر رہے ہیں یا پھل کر چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو چودہ گز کو سکولز وغیرہ کھلیں گے تو وہ ہمارے پاس کالیجز کی بھی چھٹیوں میں تھوڑا سا دی گئی ہے جیسا کی نوٹیفیکشن بتا رہا ہے کیوں دی گئی ہے اگین یہاں پہ مینشن ہے کہ شدید گرمی اور آگے آنے والی بارشوں کیونکہ بھی سارے سے یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کافی زیادہ بارش ہونے والی ہے یہ وجہ سے پندرین کی جو چھٹیاں ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں سو اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کیا ہمارا سکیپ کا ریزالٹ افیکٹ ہوگا کیا ہمارے ایڈمیشنز ڈیلے ہو جائیں گے دیکھیں آپ نے سکیپ بھی آن لائن بھرا ہے کیسے بڑھنا ہے یہ ساری ویڈیوز ہیں اس کے علاوہ میرے حرد پہ آپ کو یہ میں نے شیئر کر دی تھی آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ کے ایزلی بھر سکتے ہو اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سکیپ جو ہے وہ ہم نے بھر دیا اور ہمارا ایڈمیشن ابھی تک نہیں ہوا اب ہمیں پتہ کیسے لائے گا پہلی بات آپ نے کنفیوز نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا ان کے اپروف ہو چکے ہیں ان کو 28 سے 30 جولائی کے درمیان آپ کو ای میل آ جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا وہیں پہ آپ کو ای میل آئے گی جو آپ نے ای میل دی تھی ان کو فارم فیل کرتے وقت تو آپ نے ای میل بھی چیک کرنی ہے اس کے علاوہ چیک سٹیٹس یہ آپ نے ڈیلی دیکھنا ہے ابھی بھی آپ کے پاس کالیج کا نام وغیرہ آ جائے گا ڈاکیمنٹ وغیرہ شیئر کیے جائیں گے کہ کون کون سے آپ نے فیل اپ کرنے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹی کا جو سرٹیفیکٹ ہے وہ تو آتا ہے میٹرک کے بعد اگر کالیج کی انسٹرکشن آتی ہیں کہ آپ نے یہ جمع کروانا ہے نائنٹھ کی بیس پہ تو پھر آپ اپنے سکول سے جا کے یہ بنوا سکتے ہو کیونکہ وہ پھر جب کالیج میں آ جائے گا کہ آپ نے نائنٹھ کی بیس پہ ہی جمع کروانا ہے سسٹی کا سرٹیفیکٹ پھر وہ آپ کو سکول والے بھی بنا دیں گے اگر آپ کا ڈاکیمنٹ جو ہے یہ والا بولا جاتا ہے کہ نائنٹھ کے بعد اس کے بجائے ٹینٹھ کا جب ریزلٹ آپ کا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے سکول سے ہی جمع کروانا ہے تو پھر آپ ٹینٹھ کا ہی جمع کروانا ہے وہ بھی آپ کو ایزیلی سکول سے مل جائے گا تو کیا آپ کو یہ مسئلہ سال ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ دو میسائل لازمی بنوالے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فارم آنے سے پہلے بھی کہ آپ کو دو میسائل بنوانا ہوگا ہر صورت بچھلے سال بھی کافی زیادہ سٹوڈنٹھ کا مسئلہ ہوا تھا لیکن انہوں نے ایڈ دی اینڈ بنوانا ہی پڑا تھا اور اس سال بھی جیسا کہ پہلے آپ کو میں ڈاکیمنٹ شیئر کر چکی ہوں یہ والی ویڈیو میں انہوں نے انسٹرک کر دیا ہے کہ دو میسائل لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب بات کریں دو میسائل کیسے بنے گا تو یہ والی نوٹیفیکشن میں میں آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ نے دو میسائل اونلائن اپلائے کرنے کا بتایا ہے اسی ویب سائٹ کنفرم ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کیونکہ ابھی وہ اتنی زیادہ اپریشنل نہیں ہے اب انہوں نے صرف نوٹیفیکشن بتایا ہے کہ آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہو طریقہ بتایا ہے جب وہ اپریشنل ہو جائے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے کے علاوہ آپ کسی بھی آفیس وغیرہ جا کے جہاں سے بنتے ہیں دو میسائل آپ بنوا سکتے ہو اور ابھی سے اپلائے کر سکتے ہو جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا جو کہ آنے والے دو ویک میں کنفرم ہو جائے گا آپ نے دو میسائل کی اٹلیس سلم وغیرہ دکھا سکتے ہو کہ ہم نے اپلائے کیا ہوا ہے اور جیسے ہی دو میسائل آئے گا آپ نے جمع کروا دینا ہے دو میسائل نہیں بنوا گے تو کیا ہوگا دو میسائل نہیں بنوا گے تو دیکھو آپ بھی فلوبرم آ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کا یونیورسٹی لیول پر آپ کو دو میسائل چاہیے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایڈین بنوانا ہے ابھی بنوالو ابھی خوالی اٹھالو تاکہ آپ کو آگے جا کے آسانی ہو جائے تو آئیہوب کی یہ بات ہے تو آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی اہلی بات یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے کیا ہمارا ایڈمیشن پر افیکٹ پڑے گا وہاں ابھی تک کچھ نہیں جا سکتا لیکن ہو سکتا ہے آپ کو بھی افیکٹ ہو ٹھیک ہے اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے کیونکہ چھٹیاں جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کالیج کی طرح سے ٹھوڑا سا ڈیلے آ جائے اور پھر آپ کا جو ریزلٹ ہے اس کیب کا وہ بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرح سے تھوڑا سا پریشر آیا تو آپ کا اس کیب جلدی سے ریلیز ہو جائے اس کا ریزلٹ اور آپ کو پہ ہی مل جائے جو انہوں نے ٹوئنٹی ایٹ سے تھرٹی تک بتایا ہے ٹھیک ہے جیسا آپ کو نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کے علاوہ کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے ڈیلے آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس کا آرہا ہے مستی سٹوڈنٹس کا تو ایزلی فیل ہو گیا تھا فارم اور سمیٹ بھی ہو گیا ہے اور اپروو بھی ہو گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جن کا سمتھنگ وینٹ رونگ آرہا ہے کچھ سٹوڈنٹس کا جو فارم فیل کر رہے تھے اس وقت آیا تھا کچھ سٹوڈنٹس کا فارم سمیٹ کرتے وقت آیا تھا اور کچھ سٹوڈنٹس کا سمیٹ کرنے کے بعد سمتھنگ وینٹ رونگ آرہا ہے یا انفرمیشن جو ہے وہ آگے بیچے ہو گئی ہے پہلے بھی یہ جب آپ نے فارم فیل کرنا سٹارٹ کے تھے تو جب بھی یہ سمتھنگ وینٹ رونگ اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے وہ آگے بیچے ہو رہا تھا لیکن کیونکہ یہ اتنی ہیوی ویب سائٹ ہے کیونکہ اس میں ڈیلی ویسس پہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ابھی زیادہ سٹوڈنٹ ایڈیٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کو بھی اپ ڈیشن میں ٹائم لگ رہا ہے تو یہ سم ٹائمز ویب سائٹ کا یا انٹرنیٹ کا بھی گلیچ ہوتا ہے جو کہ خود سے صحیح ہو جاتا ہے خود سے انہا سینس کی وہ بیک ایک انڈ سے خود ہی ڈیٹا وغیرہ صحیح سے انکلوڈ ہو جاتا ہے تو خود ہی آپ کا یہ پرولم سیٹ ہو جاتا ہے بہت سارے سوڈنٹ کا ہوا بھی ہے جب وہ ہوم پھل کر رہے تھے یا سمیٹ کرنے کے بعد بھی ان کا دو تین دن ایسا رہا اس کے بعد صحیح ہو گیا تھا اب کا ابھی تک سمیٹنگ وینڈ ڈونگ آ رہا ہے تو آپ نے almost کوئی تین چار دن تو ویٹ کرنا ہی کرنا ہے خود ہی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور ڈیٹا کا ایشو آ رہا ہے اور آپ نے فارم ہنڈڈ پٹ ہی کیا ہوا تھا تو جیسے ہی مجھے کوئی اور ایمیل آتی ہے جس پہ آپ کمپلین وغیرہ دے سکتے ہو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ اپنا سکیپ وغیرہ کا جو بھی پرولم آ رہا ہے آپ اس پہ ایمیل کرو اور آپ کا صحیح ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس کیاپ کی جو اپنی ایمیل ہے وہ ابھی اتنی زیادہ اپریشنل نہیں ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی کمپلین کے ریلیٹڈ کو ایمیل مجھے ملتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی علاوہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ کا اپڈیٹ ہو رہا اس میں ٹائم لگ رہا ہو جیسے ہی ریزلٹ زیادہ نہ ہوں گے تو آپ کا ڈیٹا بھی شیئر کر دی گئی ہیں نائن میں سپلی ہے کم گریڈ ہے لو میرٹ ہے تو یہ سائے چیزیں بھی میں نے آپ پہ بتائی گئی ہیں یہ آپ نے دیکھنی نہیں ہے اور جو میں نے ابھی یہ والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں میں نے آپ کو بتائی ہیں جن کے لو گریڈز آئے میں ہیں یا کم مارکس ہیں یعنی کہ ایک ستی دو سو مارکس بھی ہیں تو آپ جو کولیج ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ اس میں اپلائے کر کے دیکھ سکتے ہو داکہ آپ کا سال دایا نہ ہو آئی ریلی ریلی ہوپس ہو کی ویڈیو آپ کے ہیلپپل رہی ہوگی دعا میں آ رہنا چل دیں اللہ حافظ